سولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی مفخر عدیل کے پرسرار طور پر لا پتہ ہونے کا یہ معاملہ ہے مفخر عدیل خود غائب ہوئے یا اقواہ کیا گیا تفتیش شروع کر دی گئے تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے مفخر عدیل کے قریبی دوست شہباز ایڈوکیٹ کو ساتھ فروری کو اقواہ کیا گیا شہباز ایڈوکیٹ کے اقواہ کی تفتیش کی مفخر عدیل کی معافلت درکار تھی پولیس رائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے دونوں افراد کا لا پتہ ہونا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے مفخر عدیل نے فیصل ٹاؤن میں چند روز قبل مقام کرائے پر لیا پولیس رائع کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کرائے پر یہ جانے والے مقام سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ایس ایس پی مفخر عدیل کے اقواہ کا مقدمہ بھی ابھی تک درج نہیں ہوا ہے پولیس رائع کی جانب سے بتایا گیا ہے ایس ایس پی مفخر عدیل کے پرسرار طور پر لا پتہ ہونے کا یہ معاملہ ہے مفخر عدیل خود غائب ہوئے یا انہیں اقواہ کیا گیا اس حوالے سے تحقیقات کا باقاعدہ آخاص ہو چکا ہے مفخر عدیل کے قریبی دوش شہباز ایڈوکیٹ کو ساتھ فروری کو اقواہ کیا گیا شہباز ایڈوکیٹ کے اقواہ کی تفتیش کی مفخر عدیل کی معاملہ درکار تھی پولیس کا ایسا بتانا ہے پولیس کے جانب سے مزید کہا گیا دونوں افراد کا لا پتہ ہونا ایک دوسرے سے جڑا ہے مفخر عدیل نے پیسل ٹیون میں چند روز قبل میکان کرائے پر دیا کرائے پر دیے جانے والے میکان سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں ایس ایس پی مفخر عدیل کے اقواہ کا مقدمہ بھی درز نہیں کیا گیا پولیس کے جانب سے ایسا بتایا گیا ہے ایس ایس پی مفخر عدیل کے پر اسرار طور پر لا پتہ ہونے کا یہ معاملہ ہے اور مفخر عدیل خود غائب ہوئے یا اقواہ کیا گیا تفتیش کا دارہ کار وسیع کر دیا گیا مفخر عدیل کے غریبی دوست شہباز ایڈبوکیٹ کو ساتھ فروری کو ایک وقت کیا گیا شہباز ایڈبوکیٹ کے ایک وقت کی تفتیش کی مفخر عدیل کی معاملہ درکار تھی دونوں افراد کا لا پتہ ہونا ایک دوسرے سے جڑا ہے پولیس ذرائع کا ایسا بتانا ہے مفخر عدیل نے فیسل ٹاؤن میں چند روز قبل مکان کرائے پر دیا پولیس کے مطابق قرائے پر لیے جانے والے مقام سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ایس ایس پی مفخر عدیل کے اقواہ کا مقدمہ بھی ابھی تک درس نہیں ہوا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ ایس ایس پی مفخر عدیل کے پرسرہ طور پر لا پتہ ہونے کے معاملے پر تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے اور پتہ لگایا جا رہا ہے کہ مفخر عدیل خود غائب ہوئے ہیں یا انہیں اقواہ کیا گیا ہے ساتھ فروری کو اقواہ کیا گیا مفخر عدیل کے قریبی دوست شہباس ایڈوکیٹ کو شہباس ایڈوکیٹ کے اقواہ کی تفریش کی گئی مفخر عدیل کی معاونہ درکار تھی پولیس کے جانب سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے اور تحقیقات کا دائرہ کار کے سر تک وسیع کیا گیا ہے جانتے ہیں عرفان ملک سے عرفان ملک بتائیے گا جی بالکل گزشتہ روز ایک خبر جو گردش کر رہی تھی ایس ایس پی مفخر عدیل کے گمشدہ ہونے کی تو اس حوالے سے دو جو اہم شخصیات تھی جس میں ایک ایس ایس پی مفخر عدیل اور دوسرا شہباس ایمد ایڈوکیٹ جو آپس میں دونوں قریبی دوست تھے جو سات تاریخ کو اپنے گھر سے لا پتا ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کا جو اقواہ کا مقدمہ تھانا نصیر آباد میں شہباس ایڈوکیٹ کے جو بھائی ہیں ان کی مدیعت میں درج کیا گیا پولیس نے اب تک مفخر عدیل کے اغواہ یا ان کے گمشدہ ہونے کی کوئی قانونی کاروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا رہی پولیس اکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دونوں جو کیونکہ قریبی دوست تھے اور یہ دونوں کیس جو ہے وہ کسی ایک کے ٹریس ہونے کے بعد جو ہیں ان کو بارے میں اصل حقائق جو ہیں سامنے آ سکیں گے اس میں آپ کو بتائیں کہ شہباس ایڈوکیٹ جو جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مفخر عدیل ان کے کیونکہ قریبی دوست تھے تو ان کے ساتھ ہی وہ گھر سے نکلے تھے لسیر آباد سے اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا اور مفخر عدیل سے جو شہباس ایڈوکیٹ کے گھر والوں نے رابطہ بھی کیا تھا اور اس بارے میں مفخر عدیل نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ان نے معلوم نہیں کہ شہباس ایڈوکیٹ کہاں پہ ہیں رات کے پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی کہ مفخر عدیل کہاں پہ غائب ہو گئے ہیں تو مفخر عدیل کا اب تک جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چل سکا ایس ایس پی مفخر عدیل کی گاڑی جو تھی وہ برامت کر لی گئی ہے لیکن ابھی اس گھر کے باہر جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ فیصل ٹون میں وہ گھر ہے جہاں پہ مفخر عدیل نے یہ گھر جو ہے رنٹ پہ لیا تھا اور یہاں سے پولیس نے ایویڈنس کٹ شروع کر دی پجاب فرانسک سائنس روکارچین اور شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ایس ایس پی مفخر عدیل کے پرسرار طور پر لاپتہ ہونے کا یہ معاملہ ہے مفخر عدیل خود غائب ہوئے یا اگواہ کیا گیا تفتیش کا دارے کار وسیع کر دیا گیا مفخر عدیل کے قریبی دوست شہباز ایڈبوکیٹ کو سات فروری کو اگواہ کیا گیا شہباز ایڈبوکیٹ کے اگواہ کی تفتیش کی مفخر عدیل کی معاملہ درکار تھی پولیس کے جانب سے بتایا گیا مزید کہتے ہیں دونوں افراد کا لاپتہ ہونا ایک دوسرے سے جڑا ہے مفخر عدیل نے فیصل ٹاؤن میں چند روز قبل مقام کرائے پر لیا کرائے پر لیے جانے والے مقام سے سواہی دکٹھے کیا جا رہے ہیں پولیس کے جانب سے مزید کہا گیا کہ ایس ایس پی مفخر عدیل کے اگواہ کا مقدمہ بھی درز نہیں کیا گیا تھا آپ کو بتاتی چلیں کہ ایس ایس پی مفخر عدیل کے اگواہ کا یہ معاملہ ہے اور مفخر عدیل خود غائب ہوئے یا ان کو اگواہ کیا گیا تفتیش شروع کر دی گئی ہے مفخر عدیل نے فیصل ٹاؤن میں چند روز قبل مقام کرائے پر لیا تھا جہاں سے پولیس کے مطابق شواہی دکٹھے کیے جا رہے ہیں فرنسک ایجنسیز بھی اس میں انوالف ہو چکی ہیں متحرک ہیں اور شواہی دکٹھے کیے جا رہے ہیں تحقیقات کا دائرہ کار مسیح کر دیا گیا مفخر عدیل کے قریبی دو شہباز ایڈوکیٹ کو ساتھ فروری کو اگواہ کیا گیا سابق اسسٹنٹ اٹرانی جنرل شہباز ایمر تطلا کے اگواہ اور ایس ایس پی مفخر عدیل کے لاپتہ ہونے کا یہ معاملہ ہے پولیس کی فیصل ٹاؤن میں گھر کی تلاشی لی گئی ذرائع کے مطابق مفخر عدیل اور شہباز تطلا چند روز قبل اس گھر میں آئے تھے محلے داروں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ چند روز سے غیر معمولی حرکات دیکھ رہے میں آ رہی تھی پولیس کے مطابق ساتھ فروری کی شام سابق اسسٹنٹ اٹرانی جنرل شہباز زحمت اکلا ایس ایس پی مفخر عدیل کے ساتھ گیا اور واپس نہیں آیا جس کا مقدمہ تھانا نصیر آباد بھی درج ہے شہباز زحمت اکلا کی تلاش جاری تھی کہ اسی دوران مفخر عدیل پر اسرار طور پر لا پتہ ہو گئے پولیس معاملے کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں پولیس نے مارڈر ٹاؤن ایم بلوک کے ایک گھر پر چھاپا مارا اور تلاشی لی پولیس فورنزیک اور ٹرائم سینڈ یونٹس کی ٹیموں نے موقع سے شہباز اکٹھے کر لیے پولیس ذرائع کے مطابق ساتھ فروری کی شام شہباز زحمت اکلا اور مفخر عدیل اسی گھر آئے تھے محلے داروں کے مطابق یہ گھر چند روز قبل قرائے پر دیا گیا جس کے بعد یہاں پولیس افسران کا آنا جانا شروع ہو گیا گزشتہ چند روز کے دوران گھر سے بدبو آنا پانی کی ٹینکر منگوا کر گھر دھونا جیسے مشکوک واقعات رونما ہو رہے تھے گرین ٹاؤن سے خبر شامل کریں دکیتی مضاحمت پر ڈاکوں نے شہری کو مار ڈالا چالیس سالہ زرار احمد کو تین ڈاکوں نے گھر میں دکیتی مضاحمت پر گلہ تبا کر مار دیا جبکہ تین ڈاکوں نے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی لاکھوں کی نکتی زیورات لے گئے زرار احمد کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے مدہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں گرین ٹاؤن سے خبر شامل کر دکیتی مضاحمت پر ڈاکوں نے شہری کو مار ڈالا چالیس سالہ زرار احمد کو تین ڈاکوں نے گھر میں دکیتی مضاحمت پر گلہ دبا کر مارا ہے تین ڈاکوں نے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی لاکھوں کی نکتی زیورات پھلے ہو رہے زرار احمد کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے شہر میں چوری اور ڈکیتی کی یہ بڑتی وارداتیں ہیں مخادمہ درست کروا دیا جاتا ہے پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ایسی ہی ایک واردار ڈکیتی مضاحمت پر ڈاکوں نے شہری کو مار دیا اپنے فرض کی خاطر جان نشاور کرنے والے کیپٹل ریٹائر سید احمد مبین شہید کو جام شہادت نوش کیے ہوئے تین سال بیٹھ کرے مگر ان کی دیدہ دلیری بہادریہ اور انسانیت سے محبت کے یادیں آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں کیپٹل ریٹائر احمد مبین نے تیرہ فروری دوہزار سترہ کو لاہور میں مال لڈ پر ہونے والے خودکش دھماکے میں جام شہادت نوش کیا کیپٹل ریٹائر احمد مبین شہید ایک بہادر صفوت شفیق باپ اور درد دل رکھنے والے انسان تھے ان کی شہادت سے جہاں ان کے حیل خانہ کو صدمہ پہنچا وہیں پر بہت سے درینہ ساتھی مخلص دوست سے محروم ہو گئے کیپٹل ریٹائر احمد مبین شہید کی والدہ آج بھی اکلوتے بیٹے کا تذکرہ کرتے ہوئے سسکیوں سے تڑپ اڑتی ہیں ماں کی نرازگی کے ڈر سے دنیا کو بھول جانے والا سب کو تڑپتا ہوا چھوڑ گیا ہر بندہ بندہ اس کے لیے ترپتا ہے اور روتا ہے اس وقت کو کیسے میں بھول سکتا ہوں کہ میرے بیٹے نے کیا کیا کوئی وارڈر ہے کوئی کچھ ہے پتہ لگتا ہے کہ میں بیٹھوں ماں جی سلام ہمارے لیے دعا کریں ماں جی سلام ہمارے لیے دعا کریں پتہ لگتا ہے جب محمد تاہاں بیٹھا تو اندر آکے در راہے کھولتے ہیں وہ گاڑی کا اس کو نکال کے کلاس کرون تک پہنچا کے آتا ہے جا کر فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے چاہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں قوم ان کی قربانیوں کو کسی صورت پراموش نہیں کرتی اور یہی ان کی بہادری کا قیمتی اعنام ہے کیمرہ میں ساکی ملک کے ساتھ سادیہ خان سیٹی فورٹی ٹو سہنے مال روڈ کے شہدہ کی تیسری برسی سیٹیو لیاقت ملک کی کیولری گراؤنڈ قبیستان آمد ہوئی سیٹیو نے شہید احمد مبین کی خبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ساتھے خانے کی ٹرافک وارلنز کی بڑی تعداد اس موقع پر مال سوٹی جن کی جانب سے خراجی تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر سیٹیو لیاقت ملک کی جانب سے میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج تیسری برسی ہے مال روڈ کے شہدہ کی بالخصوص جس میں ڈی اے جی کیپٹر مبین شہید ایس ایس پی زاہد گوندل شہید ایس ای امین شہید تنویر شہید اور دیگر ہمارے جو لوگ شہید ہوئے جو پبلک کے لوگ وہاں پہ جن کے تکلیف پہنچی جن کو دکھ اٹھانا پڑا تو آج دراصل یہ اس تجدید اہد کا دن ہے کہ وہ جو شہدہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ زندہ ہیں ان کو رزق لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جس تجدید اہد کے لیے آئے ہیں کہ جو مشن مبین شہید کا تھا جو زاہد گوندل شہید کا تھا جو امین شہید کا تھا جو تنویر شہید کا تھا یہ مشن ہم جاری و ساری رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دراصل یہ بتانے کا دن بھی ہے اور یہ احساس کرنے کا دن بھی ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے قربانی دے کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے ان کے بچوں کا خیال رکھنا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے ان کو سلام پیش کرنا ہے کیونکہ جان کی قربانی سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے تو یہ دراصل اس چیز کا ہی ایک کانٹینیوشن ہے جس کے لیے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں اور ہم نہ صرف ان ماں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس طرح کے غیور دلیر اور بہادر بچوں کو جنم دیا بلکہ ہم ان جو بزرگ ہیں جو ان کے بچے ہیں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو ان کی غیر مجود کے میں عظم و استقلال کے ساتھ اور پورے ضبط صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے والد نے یا ان کے بھائی نے یا ان کے بیٹے نے یا ان کے شوہر نے یہ قربانی دی اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے تو ہم دراصل اس پوری فیملی کو اور ان شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے یہاں کٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے مشن کو جاری لیں آپ کو بتائیں کہ مزید صحت خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ٹھوکر نیاز بیک پر ڈیری اینڈ فاس فوڈ آئیٹمز تیار کرنے والی وینس فوڈ کمپنی سیل کر دی گئے اس کمپنی کو سیل کر دیا گیا ہے اور کمپنی سے چھبیس ہزار کلو سے زائدنا کے زائد المیاد مال برامت کر دیا گیا بیس ہزار کلو مصنوعی مٹھاس تین ہزار لٹر کون سیرپ دو ہزار کلو میدہ برامت ہوا ہے کیمیکلز ملک پاودر کی موجودگی پر کارروائی کی گئی ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکسپائر اشیاء خورنوش کی لیبلنگ بھی تبدیل کی جا رہی تھی جب یہ کارروائی ہوئی زائد المیاد اشیاء خورنوش کا خوراک میں استعبال سنگین جرم ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی ارفان میمن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ بلا ریائز ہر چھوٹا بڑا فوڈ بسنس باقاعدگی سے چیک کیا جاتا ہے کارروائی کی گئی ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے مجرد صحت خوراک تیار کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ٹھوکر نے آزبیک پر ڈیری اینڈ فاسٹ فوڈ آئٹمز تیار کرنے والی وینس فوڈ کمپنی سیل کر دی گئی کمپنی سے چھبیس ہزار کلو سے زائد ناقص اور زائد المیاد مال برامت کر لیا گیا بیس ہزار کلو مسنوعی میٹھالز تین ہزار لیٹر کارن سیرپ برامت کیا گیا عوام کو ریلیف تیرین کے علانات دوسری طرف یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء نایاب ہو چکی ہے لاہور کے ساؤتھ ریجن کے متعدد یوٹیلٹی سٹورز پر چینی ہی دستیاب نہیں ہے گل برگ جہا ٹاؤن ٹاؤنشپ موڑل ٹاؤن کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی نایاب ہو گئی گل برگ چونگی عمر صدو رابٹہ چونسا میں دیگر علاقوں کے سٹورز بھی شامل ہیں دال مسور مونگ ناشت دھولی ہوئی کالی سنے بیسن بھی دستیاب نہیں حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفضلات جانتے ہیں حسن بتائیے گا جی بلکل ایک طرف تو عوام کو ریلیو دینے کی باتیں یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے سبسڈی دینے کے اعلانات تو دوسری طرف جو شہر کے بیشتر یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پہ چینی دستیاب نہیں ہے چینی کے ساتھ ساتھ مختلف دالے جو ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہو سکیں بیسن موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں شہری اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہیں وہ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ آئے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پہ کیا سمجھتے ہیں کہ چینی یہاں موجود نہیں ہے مختلف دالیں موجود نہیں ہیں جی سر یہاں پہ ہم آئے ہیں گی لینے اور چینی لینے اور بھی گھر کا سودھا لینے آئی تھے لیکن کچھ نہیں موجود یہاں پہ کچھ زیادہ چینی نہیں ہے اور دالیں نہیں ہیں یہاں پہ اور آٹھا وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ اور گی آیا گی لے کے جا رہے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہو سکتے ہیں جی بلکل حکومت کو چاہیے کہ سب چیزیں دستیاب ہویا کریں انگری بہوام کے لیے بہت شکریہ جی جیسے کہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہیں موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام اشیاء جو ہیں وہ شہریوں کو دستیاب کریں یوٹلیٹی سٹورز پر صرف اعلانات اور صرف دعوے نہ کیے جائیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں اور چینی سمیت جو دالیں ہیں اور دیگر اشیاء ضروری ہیں ان کو یوٹلیٹی سٹورز پر ان کی فراہمی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے تاکہ عام شہری عام سرفین جو ہیں وہ مہنگائی کے اس طور میں ان کو کسی حد تک ریلیف مل سکے چینی کی قیمتوں میں اضافے اور مصنوعی کلر سے مطالق متفارق درخواست عدالت نے وفاقی حکومت اور مصابقتی کمیشن سے جذاب طلب کر لیا سٹیٹ بینک سے شگر ملز مالکان کے بارے میں ریکارڈ طلب کیا گیا ہے جبکہ ہائی کورڈ کا شگر ملز اسوسییشن کو تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت حکومت سے چینی کے سٹاک کے بارے میں بھی ریپورٹ طلب کر لی ایف بی آر سے چینی سٹاک کے بارے میں چھاپے مارنے کی ریپورٹ طلب کی گئی ہے شیف جسٹس محمون رشید شیخ نے چینی کے حوالے سے درخواست پر سمات کی عدالت کے روبرو شگر ملز اسوسییشن کے وکیل شہزاد عطا الہی پیش ہوئے شگر ملز مہنگے دامو گنہ خریدنے پر مجبور ہیں وکیل شگر ملز اسوسییشن کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جبکہ کین کمشنر پنجاب کا کہنا تھا کہ شگر ملز مالکان دو سو بیس ٹوپے فیمن گنہ خرید رہے ہیں حیرت ہے کہ کین کمشنر شگر ملز کی ترجمانی کر رہے ہیں اسوسیدیق کی جانب سے ہی کہا گیا حکومت نے بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس لے لیا ہے عدالت کی جانب سے موقع پیش کیا گیا ہے جاسسیس مامون رشید نے جوڈیشل ایکوئزم ایکٹیوزم کی درخواست پر سامات کی درخواست میں وفاقی حکمران اور پیمرہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سامات کی حوالے سے ایف بی آر سے سینی سٹاک کے بارے میں چھاپے مارنے کی ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے چیف جاسس مامون رشید شیخ نے چینی کے حوالے سے درخواست پر سامات کی ہے عدالت کے روبرو شوگر ملز اسوسییشن کے وقی شہزاد عطا الہی پیش ہوئے گھی مستوان کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سامات کا یہ ماملہ ہے افسران گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے میکنزم پر تسلیح بخش جواب نہ دے سکے عدالت کا حکومتی محکموں کی کارکردگی پر عدم اتمنان لاہور ہائی کورٹ کا گھی کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن معاتل کرنے کا حکم برقرار افسران شارڈ کر ڈھونڈتے ہیں عدام رول گئے جسس سید مظاہر علی اکبر نقفی کی جانب سے ایسا کہا گیا افسران سیکیچیریٹ میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں عدام کا بالی وارث کوئی نہیں عدالتوں کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ وہ عدام کیلئے کچھ کریں جسس سید مظاہر علی اکبر نقفی کا ایسا کہنا تھا ملک شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں ملک شرف بتائیے گا جسس سید مظاہر علی اکبر نقفی کی جانب سے مزید کیا کہا گیا اس موقع پر جی لاہور ہائی کورٹ میں گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے وفاقی اور سبائی حکومت کے افسران پیش ہوئے ہیں لیکن عدالت میں گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے کوئی سلی بکس جواب نہیں دے سکے عدالت میں گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے کوئی رورز سمیت کوئی بھی پالیسی عدالت میں پیش کرنے سے کاثر ہے جس پر عدالت نے حکومتی افسران کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسران جو کچھ کر رہے ہیں اسی وجہ سے عوام رور رہے ہیں اور عوام کا کوئی والی وارث نہیں یہ کہنا تھا جس سید مظاہر علی اکبر نقوی کا تین اکنی فور بینچ نے حکومتی افسران کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اور عدالت نے گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے نوٹفکیشن پر عمد رام لکنے کے حکم میں ستائیس فروی تک توسیح کر دی ہے اور اندازمات پر نوٹفکیشن ایک نوٹفکیشن سیکشن تین کا وہ جاری کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے جس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی سبائی میں تین اکنی فور بینچ نے کیس کی سماعت کی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے درخواست گزاروں کے وکیل بریسٹر احمد قیوم سے احمد صاحب بتائیں آج تو عدالت نے حکومتی جو افسران ہو اس کی کارکردگی بیعت میں اتمنان کا اظہار کیا کچھ سلیبک جوار منی دیر پر رہتے جنابی بیسکلی ہوا بھی ہو بھی کچھ اسی طریقے سے رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بار بار چھے دفعہ انہوں نے کوٹ نے ابزورف کیا یہ پتائیے کہ رولز کوئی موجود ہیں جس کے تحت آپ اپنی پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں رولز موجود نہیں تھے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہی کہتی رہی فیڈرل گورنمنٹ کا موقف یہ تو تھا کہ ہم نے تو یہ طاقتیں پروونس کو دے دی ہیں پروونس بتائیں پروونس کا موقف یہ تھا کہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر دیا کوٹ نے پوچھا آپ رولز مہربانی کر کے بتا دیجئے اور وہ رولز چونکہ اگزیسٹ نہیں کرتے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں پاور دی گئی ہم نے کر دیا جو ہم نے کرنا تھا شکریہ عدالت نے کس کی مزید سماس ستائیس وریلی ملتوی کی ہے اور گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے جو حکم امتنا ہی جاری کیا گیا ہے وہ بھی برقرار رہے گا اور اندازمات پہ عدالت نے گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے جو نوٹفکیشن کا سیکشن 3 ہے اس کے تحت نوٹفکیشن جاری کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم شہر میں آوارہ کتوں کی دہشت برقرار آوارہ کتوں نے مزید 69 شہریوں کو کٹ لیا سب سے زیادہ سکول اور پاک جانے والے بچے آوارہ کتوں کا نشانہ بنے جب ایک کل اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ شہر میں آوارہ کتوں کا راست برقرار ہے اسی طرح ان کی دہشت بھی برقرار ہے آوارہ کتوں نے مزید 69 شہریوں کو کٹ لیا ہے ان کیسز میں روز بروں سے زافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے دھلے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے سب سے زیادہ سکول اور پاک جانے والے بچے ہیں جو کہ آوارہ کتوں کا نشانہ بن رہی ہیں ان کا شکار ہو رہی ہیں یہ دہشت ابھی بھی برقرار ہے اور اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ آوارہ کتوں نے مزید 69 شہریوں کو کٹ لیا ہے مزریعظم نے محکموں میں دائینات سیاسی افراد کی کارکردگی ریپورٹ مانگ لی ہے مختلف محکموں میں دائینات چیئرمن اور وائس چیئرمنز کی دورے لگ گئیں کارکردگی کیزی رہی کیا سہولیات مینی ادھارے کو کیا فائدہ پہنچا ریپورٹ طلب کی گئی ہے قضافی بٹ ہمارست موجود ہیں قضافی بٹ بتائیے گا ریپورٹ طلب کی گئی ہے سرکاری محکموں میں جو پی ٹی اے کے مختلف رہنماؤں اور کارکنوں کو جو ایڈجسٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر مختلف محکموں کی جانب سے وزیر آزم کو اس بات کی شکایات کی گئی ہے کہ جو چیئرمنز اور وائس چیئرمنز لگائے گئے ہیں وہ انتظامی معاملات کے اندر بیجا مداخلت کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر جو اداروں کے معاملات ہیں ان کے اندر خاصی بے ذابطگیاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں اور اداروں کے جو افسران ہیں وہ کام بھی درست طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر آزم نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ محکموں کے اندر کن کن لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے ان کو کیا کیا مراد دی جاری ہیں کس کے پاس دفاتر ہیں کون گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں اور کن کن لوگوں کو دفاتر دیئے گئے ہیں ان تمام چیزوں کی جو تفصیلات ہیں غیر جانب درانہ تحقیق کر کے جو ہے وہ بھیجوائی جائیں تاکہ اداروں کے اندر خصوصاً انتظامی معاملات کے اندر جو ایڈجسمنٹ کی گئی ہے ان کی مداخلت ختم کی جاسکے کیونکہ قوانین کے مطابق جو سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں جو ایڈجسمنٹ کی گئی ہیں وہ انتظامی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے تحریک انصاف کے پاکستان منزل آسان پروگرام کے لیے بجٹ کم پڑ گیا مواصلات نے محکمہ خزانہ سے اڑھائی عرب کی سپلیمنٹری گرانٹ مانگ لی منزل آسان پروگرام پر گیارہ عرب دس کروڑ روپے کے فنڈز کا حجار کیا کیا مسیح جانتی ہے علی رامے سے جی علی رامے جب رکل یہ پنجاب حکومت کی طرف سے منزل آسان کے نام سے پروگرام بنایا گیا تھا اور اس کے لیے خاص روپے محکمہ معاصلات کو ٹاس دیا گیا کہ وہ گیارہ سے پندرہ روپے کے لاغت تک منصوبہ مکمل کریں گے اس میں نہ صرف لاہور بڑھ کے پورے پنجاب کے مختلف زون کو روڈ سیکٹرز کی تعمیر کے حوالے سے مختلف منصوبے بنائے گئے جیسے سابق دور حکومت میں خادمیالہ پنجاب پروگرام شروع کیا گیا جس میں روڈ سیکٹرز کو اس منصوبے کی تکمیل کی گئی اور اسی طرز پر یہ پروگرام بھی شروع کیا گیا اس میں نورت ساؤتھ اور سینٹرزون کے لیے چار سے تین روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا لیکن اب وہ بجٹ کم پڑ چکے ہیں اور اس پر محکمہ معاصلات و تعمیرات نے پنجاب حکومت سے صدا کیا ہے کہ ان کو دو ارب دھائی ارب روپے کا بجٹ مزید جاری کیا جائے تاکہ اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے اب اس کے لیے فنڈ کا اجراہ کہاں سے ہوگا کیونکہ موجودہ حکومت مالی بہران کا شکار بھی ہے اور اس کے لیے آپ پی این ڈی بورڈ کو سمری ارسال کی گئی ہے کہ وہ کسی اور منصوبے سے جو سوسطہ منصوبے وہاں سے فنڈ نکال کر ڈاورڈ کریں گے ڈھائی بیلین کا بجٹ محکمہ معاصلات و تعمیرات کو تاکہ روڈ سیکٹر کا ایک بڑا جو پروگرام تحریک انصاف کی حکومت سے چلایا جا رہا ہے منزل احسان پروگرام کے نام سے اس کو یہ بجٹ ڈاورڈ کر دے جائے گا جب یہ بجٹ ڈاورڈ ہوگا تو اس سے دیگر منصوبے متاثر ہوں گے اور ان کو یا تو ڈراب کر دے جائے گا یا ان کی الوکیشن وہ کم کر دی جائے گی اور یہ روڈ پر کا بجٹ نکال کر محکمہ معاصلات و تعمیرات کو دیا جائے گا علی رامے بہت شکریہ آپ کا اس آگار کے گھر کے سامنے پارک میں بنا گاف متقل کرنے کا معاملہ ہے زلی انتظامیہ کے دعفاظ پر پی ایچ اے نے این او سی ابھی تک جاری نہیں کیا ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے پارک میں انکینٹین کی گئی عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا جی بلکل سابق وزیر خزانہ اس حاگڈار کے گھر سے حکم امتنائی کے بعد پارک میں یہ پناہ گاہ منتقل کرنے کا معاملہ ہے جس پر تحال زلی انتظامیہ کو پی ایچ اے کی جانب سے این او سی نہیں دیا گیا اور زلی انتظامیہ کی جانب سے پی ایچ اے کو گیارہ تاریخ کو این او سی کے لیے اپلائے کیا گیا تھا لیکن تحال یہ این او سی نہیں دیا گیا لیکن ابھی یہ پارک میں جو ہے وہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور چار کنٹینرز لگائے گئے ہیں جس میں اٹھارہ افراد کے رہنے کی سہولیات کی فرامی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی فرامی کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو رہائشی ہیں علاقہ مکین ہے وہ بھی اس چیز سے پریشان ہے کہ پارک میں یہ عرضی پناگا جو ہے وہ قائم نہیں کی جانی چاہیے اس کو کسی متبادل جگہ جو ہے وہ شفٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ اس پارک میں بچے بھی آتے ہیں کھیلنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہیں وہ بھی اس پارک کا روک کرتی ہیں جس کی وجہ سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مارسات رہائشی موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا یہاں پر پارک میں بچے آتے ہیں خواتین آتی ہیں یہاں پر کیا مشکلات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پناگا یہاں پر بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے کیا کہیں گے تھوڑا سا پسے منظر یہ ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے جو ساکب نصار صاحب نے اس آگڈار صاحب سے خالی کروائی تھی سڑک پیچھے لے گئے تھے کہ محلے کے لوگوں کے لیے کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے جگہ بان جائے اب یہ سارا گراؤنڈ کور کر لیا ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں ہم لوگ ادھر بچے ہوتے ہیں کھیلنے آتے ہیں ان کے لیے وہ حکومت نے جو کیا ہے وہ کورٹ کی جو آرڈر ہے اس کی اخلاف ورزی ہوگی دوسری یہ ہے کہ اہل محلہ کے لیے تو یہ ایک عذاب ہوگا ویلفر کرنی چیست کے کریں کسی اور جگہ جہاں پر ادھر تو ہے ہی پارک کوئی نہیں اس محلے میں سوائے اس کے یہ ان کی بڑی مہربانی تھی یہ ہو گیا بچے کھیر رہے ہیں اور اتوار کو خاص طور پر اتنا یہاں راش ہوتا ہے کہ یہاں کھڑے ہونے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو پورا گراؤنڈ کور کر لیا یہاں گیندے آئیں گی ہٹے لگیں گی یہ شیشے ٹوٹیں گے وہ خواتین کی لیٹین سامنے بنی ہوئی ہے تو ویسے بھی غیر اخلاقی طور پر وہ لگتا ہے کہ وہ عورتیں بادروم میں جائیں آئیں ادھر نوجوانوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا کھیلنے سے ایسی صورتحال ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے پناگا ایک اچھا منصوبہ ہے اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس سے بے گر افراد جو ہیں وہ یہاں پر مقیم ہوتے ہیں لیکن پار کے اندر یہ پناگا بنانا جو ہے اس فیصلے کو یہاں کے رہائشی جو ہے وہ مسترد کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ خواتین اور بچے اس پار کا روک کرتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں موڈسائکل چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے نصیر آباد کے علاقے خان کالونی سے شہری موسن کی موڈسائکل چوری ہو گئی آبی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں آبید بتائیے گا پولیس نے کیا کارروائی کی ہے شہر میں موڈسائکل چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے نصیر آباد کا علاقہ ہے جہاں پر خان کالونی سے شہری موسن کی بھی موڈسائکل چوری ہو گئی جس کا کہنا ہے کہ چند منٹ پہلے وہ گھر کی دیلیز پر موڈسائکل جو ہے وہ اپنی کھڑی کر کے گھر کے اندر گیا اسو دوران دور موڈسل سوار چھوڑ جو ہے موکب اور مونچہ جنہوں نے موڈسائکل چورا لی البتہ وارد آپ کی سی سی ٹی فوٹیج ہے آبید بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ایک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملتان سلطانز اور دراز کے درمیان ایم او یو سائن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ملتان سلطانز اور دراز کے درمیان ایم او یو سائن ہوا ہے جس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مناصر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تقریب میں ایم او یو پر سائن کر گئے ہیں ملتان سلطانز اور دراز کے درمیان مناصر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان سلطانز اور دراز کے درمیان مو یو سائن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ ملتان سلطانز اور دراز کے درمیان مو یو سائن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مو یو سائن کیا گیا ہے اور ملتان سلطانز اور دراز کے درمیان مو یو سائن کرنے کے بعد کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویشن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ملتان سلطانز اور دراز کے درمیان ایم او یو سائن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم او یو سائن کیا گیا ہے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں آئی کیا آپ کو دکھاتے ہیں تو پی سی بی نے ٹیم پہلے سے بنائی ہوئی تھی تو ٹیم تو ہمارے جیز میں آئی تھی اس دفعہ ہم نے خود اپنے ٹیم بنائی ہے خود اپنے گرافٹ کی ہے اور اس طرف ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم مل ہے کہ ہم لانگ ٹرم ہمارے جو پلیئرز ہیں جو ہمارے کوچس ہیں ان کو ہم رکھیں اور ہمارا ویو بھی لانگ ٹرم ہے ہم نے زیادہ پلیئر سیلیکٹ بھی کی ہیں پاکستانی آپ کو دیکھیں گے کہ وہ یعنگ اپن کمی پلیئرز ہیں we have only one پلیئر from the national team شان مسود جو ہمارے کیاپٹن ہے اس کے لابے زارے جو ہمارے پلیئر ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں ٹیم میں اور ہمارے کوشش ہوگی کہ ہم ان کو لے کے جائیں اور کیونکہ ہمارا لانگ ٹرم فوکس ہے ہم ایسے اپنے ساتھ پانسر اور پارٹن میں لکھے آنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ لانگ ٹرم میں ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور ہمارے ساتھ ساتھ گروھ کریں اور میں بہت خوش ہوئی ہے کہ دراز ترانکر پارٹنر جو ایک انوبریٹیو کمپنی ان پاکستان ان دیکھ سپیس ساتھ بھی الیویویی کیا پانپ اسٹر پارٹن رکھیں گے آپ کےラے پانپ اسٹر پارٹن رکھیں گے سلطان حمالی ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو کہ آپ نے ملاحظہ کی